نوحہ پہلا باپ وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے وہ خاتون اقوام بیواسی ہو گئی وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی وہ رات کو زارزہ روتی ہے اس کے آنسو رخصاروں پر بہتے ہیں اس کے چہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلیدے اس کے سب دوستوں نے اسے دگا دی وہ اس کے دشمن ہو گئے یہودہ ظلم اور سخت مشکت کے سباب سے جلاواتن ہوا وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لئے کوئی نہیں آتا اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں اس کے کہن آہیں بھرتے ہیں اس کی کماریاں مسیبت زدہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی قصد کے باعث اسے رنج میں ڈالا اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے دخترے سیون کی سب شان و شوقت جاتی رہی اس کے عمراء ان ہرنوں کی مانت ہو گئے جن کو چراغہ نہیں ملتی اور شکاریوں کے سامنے آجز ہو جاتے ہیں یرشلم کو اپنے رنج و مسیبت کے ایام میں جب اس کے بشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی اپنی گزشتہ زمانے کی سب نعمتیں یاد آئیں دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی یرشلم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حقیر جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی ہاں وہ خود آہیں بھرتا اور مو پھیر لیتا ہے اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لیے وہ نہائیت پسٹ ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا آئے خداوند میری مصیبت پر نظر کر کیونکہ دشمن نے گھمند کیا ہے دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت تُو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہو اس کے سب بشندے کراہتے اور روٹی ڈھونتے ہیں انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہوں آئے خداوند مجھ پر نظر کر کیونکہ میں ظلیل ہو گیا آئے سب آنے جانے والوں کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں نظر کرو اور دیکھو کیا کوئی غم میرے غم کی ماند ہے جو مجھ پر آیا ہے جسے خداوند نے اپنے کہرے شدید کے وقت نازل کیا اس نے عالم بالا سی میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی اس نے میرے پاؤں کے لئے دام بچھایا اس نے مجھے پیچھے لوٹایا اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے بھند آ گیا ہے وہ بہاں پچیدہ میری گردن پر ہیں اس نے مجھے ناتمان کر دیا ہے خداوند نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے جن کے مقابلے کی مجھ میں تاب نہیں خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو ناچیز ٹھہرایا اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعت کو بڑایا کہ میرے بہادروں کو کچلے خداوند نے یہودہ کی کماری بیٹی کو گویا کولو میں کچل ڈالا اس لئے میں گریان ہوں میری آنکھیں اشکبار ہیں کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے میرے بال بچے بے کس ہیں کیونکہ دشمن غالب آ گیا سیون نے ہاتھ پھلائے اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں یاکوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کے دشمن ہوں یرشلم ان کے درمیان نجاست کی ماند ہے خداوند صادق ہے کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے آئے سب لوگوں میں منت کرتا ہوں سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو میری کماریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے میں نے اپنے دوستوں کو پکارا انہوں نے مجھے دگا دی میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا دھونتے دھونتے ہلاک ہو گئے آئے خداوند دیکھ میں تباہ حال ہوں میرے اندر پیچ و تاب ہے میرا دل میرے اندر مصرب ہے کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے انہوں نے میری آہیں سنی ہیں مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی وہ خوش ہیں کہ تُو نے ایسا کیا تُو وہ دن لائے گا جس کا تُو نے اعلان کیا ہے اور وہ میری ماند ہو جائیں گے ان کی تمام شرارتیں سامنے آئے ان سے وہی کر جو تُو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل ندھال ہے نوحہ دو باب خداوند نے اپنے کہر میں دختر سیون کو کیسا بادر سے چھپا دیا اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا اور اپنے کہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا خداوند نے یقوب کے تمام گھر غارت کیے اور رحم نہ کیا اس نے اپنے کہر میں دخترِ یہودہ کے تمام قلعے گرا کر خاک میں ملا دیئے اس نے مملکت اور اس کے عمراء کو ناپاک ٹھہرایا اس نے کہرِ شدید میں اسرائیل کا سینگ بلکل کار ڈالا اس نے دشمن کے سامنے سے دہنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس نے شولہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بھسم کرتی ہے یقوب کو جلا دیا اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا اور دخترِ سیون کے خیمہ میں سب حسینوں کو قتل کیا اس نے اپنے کہر کی آگ کو انڈیل دیا خداوند دشمن کی ماند ہو گیا وہ اسرائیل کو نگل گیا وہ اس کے تمام کسروں کو نگل گیا اس نے اس کے قلعے مسمار کر دیئے اور اس نے دخترِ یہودہ میں ماتم و نوحہ فرابان کر دیا اور اس نے اپنے مسکن کو یک لخت تباہ کر دیا گویا خیمہِ باغ تھا اور اپنے مجمع کے مکان کو برباد کر دیا خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو سیون سے فراموش کر دیا اور اپنے کہر کے جوش میں بادشاہ اور کہن کو زلیل کیا خداوند نے اپنے مذبہ کو رد کیا اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی اس کے قسروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالے کر دیا انہوں نے خداوند کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسا عید کے دن خداوند نے دختر سیون کی فصیل گرانے کا ارادہ کیا ہے اس نے دوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دست بردار نہیں ہوا اس نے فصیل اور دیوار کو مگموم کیا وہ بہم ماتم کرتی ہیں اس کے دروازے زمین میں غرق ہو گئے اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا اس کے بادشاہ اور عمراء بے شریعت اقوام میں ہیں اس کے نبی بھی خداوند کی طرف سے کوئی رویہ نہیں دیکھتے دختر سیون کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اوڑتے ہیں یروشلم کی کماریاں زمین تک سرنگو ہوتی ہیں میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں میرے اندر پیچ و تاب ہے میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا کیونکہ چھوٹے بچے اور شیر خار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے اور جب اپنی ماں کی گود میں جان بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے آئے درخت یروشلم میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کسے تشبیدوں آئے کماری دختر سیون تجھے کس کی مانت جان کر تسلیدوں کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے تجھے کون شفاہ دے گا تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بہودہ رویہ دیکھی اور تیری بدکرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلاوطنی کے سمان دیکھے تب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بجاتے ہیں وہ دختر یروشلم پر سسکارتے اور سرحلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ کمالِ حسن اور فردِ جہان کہتے تھے تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر موں پسارا ہے وہ سسکارتے اور دانت پستے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے بے شک ہم اسی دن کے منتظر تھے سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا خدا اند نے جو تھانا تھا وہی کیا اس نے اپنے کلام کو جو ایامِ قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا ان کے دلوں نے خداون سے فریاد کی آئے دختر سیون کی فصیل شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہیں تو بالکل آرام نہ لے تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر خداون کے حضور اپنا دل پانی کی مانت انڈیل دے اپنے بچوں کی زنگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں اس کے حضور میں دست دعا بلند کر آئے خداون نظر کر اور دیکھ کہ تُو نے کس سے یہ کیا کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لادلے بچوں کو کھائیں کیا کہن اور نبی خداون کے مقتص میں قتل کیے جائیں پیر و جوان گلیوں میں خاک میں پڑے رہیں میری کماریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے تُو نے اپنے گہر کے دن ان کو قتل کیا تُو نے ان کو کار ڈالا اور رہم نہ کیا تُو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا اور خداون کے کہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسا میرے دشمنوں نے فنا کر دیا نوحہ تین باب میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کے عصہ سے دکھ پایا وہ میرا رابر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا یقیناً اس کا ہاتھ دن بر میری مخالفت کرتا رہا اس نے میرا گوشت اور چمرہ خوشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی اس نے میرے ارد گرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی اور مشکت سے گھیر لیا اس نے مجھے مدد دراز کے مردوں کی مانت تاریک مکانوں میں رکھا اس نے میرے گرد احاطہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا اس نے میری زنجیر بھاری کر دی بلکہ جب میں پکارتا اور دھوائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیئے اس نے میری راہیں ٹیڑی کر دیں وہ میری لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریج اور کمین گاہ کا شیر ببر ہے اس نے میری راہیں کج کر دیں اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میرے گردوں کو چھید ڈالا میں اپنے سب لوگوں کے لیے مزکہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدہوش کیا اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتوان ہوا اور خداون سے میری امید جاتی رہی میرے دکھ کا خیال کر میری مصیبت یعنی تلخی اور ناگدانے کو یاد کر ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے میں اس پر سوچتا رہتا ہوں اس لیے میں امیدوار ہوں یہ خداون کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے وہ ہر صبح تازہ ہے تیری وفدار عظیم ہے میری جان نے کہا میرا بخرہ خداون ہے اس لیے میری امید اسی سے ہے خداون ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں اس جان پر جو اس کی طالب ہے یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوارہ ہے اور خموشی سے خداون کی نجات کا انتظار کرے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے وہ تنہا بیٹھے اور خموش رہے کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے وہ اپنا مو خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تماشا مارتا ہے اور ملامت سے خوبصیر ہو کیونکہ خداون ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فاروانی سے رحم کرے گا کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مسئیبت نہیں بھیجتا روح زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا حق طالعہ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداون دیکھ نہیں سکتا وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے حالانکہ خداون نہیں فرماتا کیا بھلائی اور برائی حق طالعہ ہی کے حکم سے نہیں ہے پس آدمی جیتے جی کیوں شکاید کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداون کی طرف پھریں ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں ہم نے خطا اور سرکشی کی تو نے معاف نہیں کیا تو نے ہم کو کہر سے ڈھمپا اور رگیدہ تو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے تو نے ہم کو اقوام کے درمیان کوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا ہمارے سب دشمن ہم پر موں پسارتے ہیں خوف و دہشت اور ویرانی اور ہلاکت نے ہم کو آدھ بایا میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوں کی نہریں جاری ہیں میری آنکھیں اشکبار ہیں اور تھمتی نہیں ان کو آرام نہیں جب تک خدامد آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو عزردہ کرتی ہیں میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندے کی ماندر گیدا انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ بار پتھر رکھا پانی میرے سر سے گزر گیا میں نے کہا میں مر ہٹا آئے خدامد میں نے تہہ زندان سے تیرے نام کی دعائی دی تُو نے میری آواز سنی میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر جس روز میں نے تجھے پکارا تُو نزدیک آیا اور تُو نے فرمایا کہ ہر آسان نہ ہو آئے خدامد تُو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا آئے خدامد تُو نے میری مظلومی دیکھی میرا انصاف کر تُو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے آئے خدامد تُو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے جو میری مخالفت کو اٹھے ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے ان کی نشست اور برخواست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راغ ہوں آئے خدامد ان کے عمال کے مطابق ان کو بدلا دے ان کو کور دل بنا کہ تیری لانت ان پر ہو کہر سے ان کو رگید اور روح زمین سے نشت و نبود کر دے نوحہ چار باب سونا کیسا بے آب ہو گیا کندن کیسا بدل گیا مقدس کے تمام پتھر گلی کوچوں میں پڑے ہیں سیون کے عزیز فرزاند جو خالص ہونے کی مانت تھے کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے گیدر بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرگ کی مانت بے رہن ہے شیر خار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی بچے روٹی مانتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں جو بچپن سے ارگوان پوچھ تھے مضبولوں پر پڑے ہیں کیونکہ میری دختر قوم کی بدکرداری سدون کے گناہ سے بڑھ کر ہے جو ایک لمحہ میں برباد ہوا اور کسی کے حاج اس پر درازنا ہوئے اس کے شرفاب برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے ان کی جھلک نیلم کیسی تھی اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے وہ سوک کر لکڑی سا ہو گیا تلوار سے قتل ہونے والے بھوکو مرنے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کر کر ہلاک ہوتے ہیں رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے خداوند نے اپنے غضب کو انجام دیا اس نے اپنے کہنے شدید کو نازل کیا اور اس نے سیون میں آگ بھڑکائی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی روح زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یورشلم کے پھاٹکوں سے گس آئیں گے یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کہنوں کی بدکرداری کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اس میں سادکوں کا خون بہایا وہ اندوں کی طرح گلیوں میں بھڑکتے اور خون سے علودہ ہوتے ہیں ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا وہ ان کو پکار کر کہتے تھے دور رہو ناپاک دور رہو دور رہو چھونا مات جب وہ بھاگ جاتے اور عوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے اب یہ یہاں نہ نہ رہیں گے خداوند کے کہر نے ان کو پراغنڈا کیا اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا انہوں نے کہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچار نہیں سکتی تھی انہوں نے ہمارے پاؤں ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہمارا انجام نزدیک ہے ہمارے دن پورے ہو گئے ہمارا وقت آ پہنچا ہم کو رگیدنے والے اسمان کے عقابوں سے بھی تیز ہیں انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا وہ بیعبان میں ہماری گھات میں بیٹھے ہماری زندگی کا دم خداوند کا ممسو ان کے گڑوں میں گرفتار ہو گیا جس کی بابت ہم کہتے تھے کہ اس کے سایہ تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے آئے دخترِ عدوم جو اوز کی سرزمین میں بستی ہے خوش و خرم ہو یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا تو مست اور برہنہ ہو جائے گی آئے دخترِ سیون تیری بدکرداری کی سدا تمام ہوئی وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا آئے دخترِ عدوم وہ تیری بدکرداری کی سدا دے گا وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا نوحہ پانچ باب آئے خداوند جو کچھ ہم پر گزرا اسے یاد کر نظر کر اور ہماری رسوائی کو دیکھ ہماری میراس اجنبیوں کے حوالے کی گئی ہمارے گھر بیگانوں نے لے لیے ہم یتیم ہیں ہمارے باپ نہیں ہماری مائیں بیواؤں کی ماند ہیں ہم نے اپنا پانی مول لے کر پیا اپنی لکڑی بھی ہم نے دام لے کر لی ہم کو رگیر دنے والے ہمارے سر پر ہیں ہم تھکے ہارے اور بے آرام ہیں ہم نے مصریوں اور اسیریوں کی اطاعت قبول کی تاکہ روٹی سے سیر و آسودہ ہوں ہمارے باپ دادا گناہ کر کے چل بسے اور ہم ان کی بدکرداری کی سزا پارے ہیں غلام ہم پر حکمرانی کرتے ہیں ان کے ہاتھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں سہرار نشینوں کی تلوار کے باعث ہم جان پر کھیل کر روٹی حاصل کرتے ہیں کہت کی جلسانے والی آگ کے باعث ہمارا چمڑا تندور کی مانت سیاہ ہو گیا ہے انہوں نے سیون میں عورتوں کا بے حرمت کیا اور یہودہ کے شہروں میں کماری لڑکیوں کو عمراء کو ان کے ہاتھوں سے لٹکا دیا بزرگوں کی روداری نہ کی گئی جوانوں نے چکی پیسی اور بچوں نے گرتے گرتے لکڑیاں ڈھوئیں بزرگ پھاٹکوں پر دکھائی نہیں دیتے جوانوں کی نغمہ پردازی سنائی نہیں دیتی ہمارے دلوں سے خوشی جاتی رہی ہمارا رکس ماتم سے بدل گیا تاج ہمارے سیر پار سے گر پڑا ہم پر افسوس کہ ہم نے گناہ کیا اسی لیے ہمارے دل بیتاب ہیں انہی باتوں کے باعث ہماری آنکھیں دھدھلان گئی کوہ سیون کی ویرانی کے باعث اس پر گیدر پھرتے ہیں پر تُو آئے خداوند ابتک قائم ہے اور تیرا تخت پشتر پشت پھر تُو کیوں ہم کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرتا ہے اور ہم کو مدت داراز تک ترک کرتا ہے آئے خداوند ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے کیا تُو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے کیا تُو ہم سے سخت ناراض ہے